آج بنائیے بیسن کی بھجی جو کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بنانا بہت آسان ہے اگر آپ نے منیشہ فوڈ کچھن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبالیں اس کو بنانے کے لیے ہاں پر میں نے لیا ایک کٹوری بیسن بیسن میں ڈالیں گے ہم آدھا چمج لال مرچ پاوڈر اس کے بعد ڈالیں گے آدھا چمج جیرہ اور ڈالیں گے آدھا چمج دھنیا پاوڈر اور ڈالیں گے نمک سواد کے انسار یہاں میں نے تھوڑی سی حلدی بھی ڈال لیا جیسے کلر اچھا ہے یہاں میں نے دو تین ہری مرچے باریک کٹ لی ہیں ان کو بھی ڈال دیں گے اب بیسن میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا گھول بنانا ہے ہمیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیں پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں جسے کس کے بیسن کی گھٹلے نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرتے جائیں چمج سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں اب اس کو اچھے سے فینٹ لیں بیسن کو جسے کس میں جتنے بھی گھٹلے ہیں بیسن اچھے سے مل جائے اس میں کوئی بھی لمز نہ رہے ہیں اس کو اچھے سے فینٹ لیں اس کو فینٹتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالیں اگر گھڑا لگے تو اس کو پھر دوارا اچھے سے فینٹ لیں جتنا زیادہ فیٹیں گے تو ہمارا گھول بہت اچھے سے بن کر تیار ہوئے گا اچھے سے فینٹ لیں اگر گھڑا لگے تو اس میں تھوڑا پانی اور ڈال کر اچھے سے فینٹ لیں زیادہ ہمیں گھڑا گھول بنا کے نہیں تیار کرنا ہمیں پتلہ سا گھول بنانا ہے زیادہ پتلہ بھی نہیں گھول ہمارا اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے اس میں ڈال لیں گے ایک پینچ بیکنگ سوڑا اس کو اچھے سے ملا لیں گے بیسن کے ساتھ گھول ہمارا بن کر تیار ہے اس کو رکھ دیں گے اب اس کو بنانے کے لیے سبجی کو یا میں نے ٹماٹر لیا دو ہری مرچے لسن ادرک اور ایک پیاج لسن ادرک کو ہم موٹا موٹا کوٹ لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بن کر تیار ہے پیاج اور ہری مرچ کو بھی کٹ لیا اور ٹماٹر کو بھی میں نے کٹ لیا ہے آپ کڑھائی میں ڈالیں گے تیل یہاں میں نے سرسو کا تیلی ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ جیرہ بھوننے کے بعد ڈال دیں گے کٹا ہوا پیاج اور ہری مرچیں ان کو اچھے سے بھون لیں پیاج ہماری بھون چکی ہے اس میں ڈال دیں گے لسن اور ادھرک کا پیسٹ اس کو بھی پیاج کے ساتھ بھون لیں یہاں میں نے تھوڑی سی ہنگ لیے ہے اس کو بھی کوٹ لیں گے اس کا پاوڈر بنا لیں گے اب اس میں پانی ڈال دیں گے پانی کو اچھے سے مکس کر لیں ہنگ کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہنگ والا پانی بن جائے گا ہمارا اب سبج میں ڈال لیں گے ہلدی پاوڈر آدھا چمچ آدھا چمچ لال مرچ پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر اور ڈال لیں گے آدھا چمچ کشمی لال مرچ ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہینگوالا پانی اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ڈال لیں گے دہی دہی میں نے یہاں دو چمچ ڈالی ہے دہی کو اچھے سے مکس کر لیں اور مسال ایک ساتھ اچھے سے بھون لیں دہی کو ہمیں جب تک پکانا ہے جب تک کہ دہی ہمارا تیل نہ چھوڑ دے دہی ہمارا اچھے سے پک چکے اب اس میں ڈال دیں گے کٹ ہوئے ٹماٹر ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب اس کو ڈھک دیں اور جب تک پکایا ہے جب تک کہ ٹماٹر ہمارے سوفٹ نہ ہو جائیں ٹماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ان کو چمچ کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں گے ساہے ٹماٹروں کو اچھے سے میش کر لیں جس سے کہ ہمارا اچھا سا مسالہ بند کر تیار ہو جائے یہ ہمیں ساہے ٹماٹروں کو میش کر لیا ہے مسالہ ہمارے اچھے سے بند کر تیار ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک صرف ہمیں مسالے کے لئے ہی ڈالنا ہے ہم نے بیشن میں بھی نمک ڈالا ہے اس لئے سے تھوڑا سا ہی ڈالیں کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک کو اب بیشن کو ایک بار اچھے سے ملالیں اب بیشن کو اس مسالے کے اوپر پتلی پتلی لیئر بچھا دیں گے ہم پتلی پتلی لیئر ڈالیں سارے مسالے پر ایسی فیل آ لیں گے ہم بیشن کو یہاں سارا بیشن میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو ڈھک کر پکنے دیں جب تک کہ بیشن پک نہ جائے بیشن کو ایک بار چیک کر لیں سائیڈ سے تو ہمارا پک چکا ہے بیشن سے بھی چیک کر لیں بیشن سے بھی ہمارا بیشن پک چکا ہے اور چمچ کی مدد سے بیشن کے بڑے بڑے ٹکڑے توڑ لیں پہلے بیشن کو اچھے سے مکس کر لیں بیشن کو اچھے سے مکس کر لیں مسالے کے ساتھ کیونکہ نیچے ہمارا مسالہ تھا اسی کے ساتھ بیشن کو اچھے سے مکس کر لیں بڑے ٹکڑوں کو توڑ لیں گے اور اس کو بججی کی طرح بنا لیں گے ہم بہت ہی تیسٹی لگتی ہے یہ بیشن کی بججی اچھے سے مکس کر لیں اور ہماری بججی بن کر تیار ہے